اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بہران میں مبتلا ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتی اگر فوج کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں جائلوں کے حکومت ہے ورناز یابانس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپرون میں کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو زمانت پر چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی درازت پاکستان ہماری اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اپنی تاریخ کے بدترین اماجیتی بہران میں مبتلا ہے یہ پہلا فرنٹ ہے جو بنا ہے اس لیے نہیں بنا کہ کسی کے حکومت چھینی جائے اور اس کی جگہ ہماری برشتر سب کو بٹھایا جائے یہ اتحاد اس لیے بنا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہو آئین کے تحت سجاروں کے جو لیفنیشن ہے اس میں وہ کریں یہ پارلیمنٹ صحیح جمہوری ترکی سے منتخب لوگوں کے حکومت بنایا ہو طاقت کا سرچشمہ ہو ہم کل نکل رہے ہیں موجودہ حکومت کو جو پیسے کے زور پر ذر اور زور کے طریقے سے آئی ہے اس سے نجات کے دو راستے ہیں یا یہ کہ ہم عوام کو سرکون پر اس انداز میں لے آئیں کہ ہر جگہ گڑبر ہو بربادی ہو آگ ہو فلانہ ہو اس کا پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا تو ہم نے یہ نرم طریقہ بنایا ہے کہ ہم کل جمعہ کے دن سے ہم نے علاق کیا ہے آپ کے توسط سے ہم اداروں کو ہم اپنی مخالفین کو اپنی دوستوں کو اس بدبخت جالی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گانیان کے لیے نکلے ہیں نہ کسی کو برب علاقہ نہیں نکلے ہیں نہ کوئی ہمارے جلوس میں گملہ ٹوٹے گا نہ کوئی گلبر ہوگی آپ اپنے یاروں کو سنبھالیں آپ گربر نہ کریں کوئی گربر نہیں ہوگی ہر پاکستانی چاہے مردہ ہیں عورت ہیں جس مسلک کا بھی ہے جس پارٹی کا بھی ہے حتی اگر فوج کا آدمی ہے وہ جو اس ملک سے محبت کرتا ہے جو اس ملک کو ان بہرانوں سے نکالنا چاہتا ہے اس کے فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا جمہوری اعلان شروع کر دیں اس پر ختم نہیں ہوگا یہ شروعات ہیں کوئی مرتکی میر کہتے ہیں ابتدائیش کہیں روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلنی ہوگا ہم نے پاکستان کو ان بہرانوں سے نکالنا ہے اور یہاں انشاءاللہ عوام کی حکومت اس میں قیدیوں میں سب سے پہلا عمران خان مجھے تم دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ان کو ریاض کرو عمران خان اس وقت پارلیمنٹ کا سب سے بڑا پپولر لیڈر ہے جائلوں کے حکومت ہے ورناش عباس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ خود جا کے سپرون میں کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ عمران خان کو زمانت پر چھوڑنا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی اتراز نہیں وہ آ جاتاں یہاں بات ہوتی برحال عمران خان سمیت جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور یہاں اس بدبخت جالی حکومت سے نجات کے لیے آئین کی بالادستی کے لیے ہم تمام ملک میں جمعے کے دن تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس کار خیر میں بلکل جو جہاد کا مرتبہ رکھتا ہے اس میں شامل ہوں اور ہمارے ساتھ مشورہ کرنے ہم یہ راحتہ بتائیں ہم یہ نہیں کہ ہم اپنے خود سمجھتے ہیں بھائی ہمارے سے مشورہ کریں آپ ہم یہ بتائیں آپ وقیل ہیں آپ ہمارے شورت شرطیق ایک چیویسٹ ہیں آپ اچھی جرنیلسٹ ہیں گائیڈ اس لیڈ اس جائن نس گاڈ بلیس یوال تینکیو ایرمان